تو دوستو سب سے پہلے انڈرائو اپلیکیشن کے لیے آپ نے پلے سٹور پہ جانا ہے اور وہاں پہ انڈرائو لکھنا ہے اور جو اپلیکیشن آپ کو شو ہوگی وہ آپ نے انسٹال کر لینی ہے انڈرائو کی سیم اپلیکیشن ہے پیسنجر اور ڈرائوٹ کے لیے اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد اس میں آپ موبائل نمبر انڈر کریں گے نیکس پہ کلک کریں گے آپ سے پوچھا جائے گا ایس ایم ایس یا وٹس اپ تو آپ نے کوئی بھی چوز کرنا ہے اگر آپ کی اس نمبر پہ وٹس اپ ہے تو پھر آپ وٹس اپ کو کر لیں کیونکہ وٹس اپ پہ آپ کو آسانی سے کوڈ آ جاتا ہے اس کے بعد ہم نے وٹس اپ پہ جو کوڈ چیک کیا وہ ہم نے وہاں سے لے کے انٹر کر دیا ہے جیسے ہی آپ کوڈ انٹر کریں گے تو آپ کی جو انڈرائو اپلیکیشن ہے وہ لاؤگ ان ہو جائے گی یہاں لوکیشن کو آپ سیٹ کر لیں اور دوبارہ سے ہم نے اوپر کلک کیا اور اس کو پیسنجر موڈ میں کر رہے ہیں صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ انڈرائو کی جو اپلیکیشن ہے وہ سیم پیسنجر اور ڈرائور کی سیم اپلیکیشن ہے اگر آپ کے پاس پہلے سے پیسنجر اپ ڈاؤن لوڈڈ ہے تو آپ اس کو اوپر کلک کر کے اس کو ڈرائور موڈ میں کر دیں اور اس پہ پھر آپ ریجسٹیشن کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کو ڈرائور موڈ میں کر دیا ہے دوبارہ سے اوپر کلک کریں گے اور آپ کو شو ہوگا نیچے انڈرائن ریجسٹیشن اس میں ہم نے کلک کیا اب جو آپ کو شو ہو رہا ہے نیکسٹ اپشن اس میں اوپر والا اپشن آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے آپ اپنی گاڑی سیلیکٹ کریں گے جو بھی آپ کی گاڑی ہوگی اور اس کے بعد آپ نے ایجنٹ ریفرل کوڈ پہ جانا ہے سب سے نیچے والا آپشن اور یہاں کلک کر کے آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے جو بھی کوڈ ہوگا ریفرل کوڈ وہ آپ نے انٹر کر دینا ہے جو آپ کو آلڈی یہاں دکھایا جا رہا ہے سیون فور تری ون یہ کوڈ آپ نے انٹر کرنا ہے اور دن کر دینا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی اپلیکیشن جو بھی ایجنٹ ہوگا وہ آپ اس کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوگا اس کے پاس آپ کی اپلیکیشن چلی جائے گی اور وہ آپ کو فوری طور پر ویریفائی کر سکتا ہے اس کے بغیر کریں گے تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس پہ کافی ٹائم لگ سکتا ہے تو یہاں ہم نے اپنا نام لکھا اور اس کے بعد ہم نے ڈیٹا پر سیٹ کیے اور پروفائل پکچر ایٹ کریں گے یہاں سے آپ کے سامنے دو آپشن آ رہے ہیں کیمرہ اور گیلری تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کیمرے سے پکچر لیں ڈیریکٹ لی بہت پرانی پکچر آپ نے گیلری سے اپلوڈ نہیں کرنی اور اگر کیمرے سے لیتے ہیں تو وہ بہتر ہوگا اوپر یہاں کلک کریں گے ایک سیپ پہ تو آپ کی جو تصویر ہوگی وہ اپلوڈ ہو جائے گی ریجسٹریشن کی دوران کسی قسم کا ایشیو ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اوپر ہم نے کلک کیا یہ سیل فی ویٹ آئی ڈی لائسنس کے ساتھ سیل فی تو اگر آپ کا رکشہ ہے تو آپ آئی ڈی کارڈ کے ساتھ بھی سیل فی لے سکتے ہیں لائسنس کے آپ نے فرنٹ سپ تصویر لینی ہے تصویر میں لائسنس کے چاروں کارنل نظر آنے چاہیے اس کے بعد ہم نے لائسنس پہ کلک کیا تو لائسنس کی تصویر ہم نے اپلوڈ کر دی اور بلکل کلیر اور صاف ہونی چاہیے تصویر کسی قسم کی اس میں بلر نہیں ہونا چاہیے تصویر اور دوبارہ سے ہم نے یہاں کلک کیا اور ہم نے سین آئی سی کو اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس طرح سے تصویر لیں گے تو آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی جو تصویر ہوگی وہ کلیر آئے گی روشنی میں تصویر لیں اور بلکل کلیر تصویریں لیں نظر آلنے چاہیے دوبارہ سے کیمرے پر کلک کیا اور سین آئی سی کی جو بیک سائیڈ کی پکچر ہے وہ ہم نے لے لی ہے اس کے بعد وحیقل ہے انفو اس میں اوبر والا آپشن یہ جو ہے اس پہ جب آپ کلک کریں گے ہم یہاں بائک کر رہے ہیں تو جو بھی بائک والے ہیں وہ سب سے پہلے موٹر بائک کو سیلک کریں اگر گاڑی والے ہیں تو پھر اچھا بائک کو جب ہم نے سیلک کیا موٹر بائک اس کے بعد پھر ہم نے ہیرو یا ہنڈا جو بھی ہے وہ سیلک کیا اس کے بعد پھر ہم نے کلر سیلک کرنا ہے تو جو گاڑی والے ہیں وہ سب سے پہلے مثال کی طور پر سزوکی ہے یا ہنڈا ہے یا ٹویٹا ہے وہ سب سے پہلے برینڈ سیلک کریں گے سیم طریقہ یہی ہے سب سے پہلے برینڈ سیلک کریں گے جہاں پہ ہم نے موٹر بائک سیلک کی وہاں پہ برینڈ سیلک کریں گے ہونڈا یا ٹویٹا ڈونڈیں گے اور اس کے بعد پھر جو بھی گاڑی ہے الٹو ہے مہران ہے یا سیاز ہے اگر ٹویٹا آپ نے سیلک کیا تو اس میں ایک سلائی کرولا ہے یا الٹس ہے جو بھی ہے وہ آپ سیلک کریں گے تو گاڑی کی پکچر بھی ہم نے اپلوڈ کر دی اور اب یہ ریجسٹیشن کی پکچر آپ دیکھیں جو بھی ہے آپ کو شو کر رہا ہوں کہ اس طرح کی ریجسٹیشن ہو سکتی ہے آپ کی تو اوریجنل ریجسٹیشن ہونی چاہیے کسی قسم کی فوٹو کاپی نہیں ہو اوریجنل ڈاکومنٹ کی آپ نے تمام تصویریں اپلوڈ کرنی ہیں تب ہی آپ کی جو ریجسٹیشن ہے وہ کنسیڈر ہوگی اور ویرفائی ہو سکتی ہے ایزلی فوٹو کاپی پکچرز ہیں وہ اپلوڈ نہیں کرنی اس سے آپ کی ایٹی اکٹیویٹ نہیں ہوگی لائسنس آپ کا ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے اور لرنر ہو یا لائسنس ہو آپ کا ایکسپائر نہ ہو گاڑی کے لیے آپ نے صرف لائسنس پر ریجسٹر ہو سکتے ہیں جبکہ موٹر سائیکل کے لیے آپ لائسنس ہو یا لرنر ہو ایکسپائر نہ ہو تو آپ ریجسٹر ہو سکتے ہیں جو بھی تصویریں میں نے آپ کو جو ریجسٹیشن کا طریقہ بتایا ہے آپ نے سیم یہی طریقہ کرنا ہے ریفرال کورٹ اس لیے بھی ایڈ کرنا ہے کیونکہ جو بھی ایجنٹ ہوگا آپ اس سے فوری طور پر رابطہ کر سکتے ہیں اور کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سب کچھ سبمیٹ کر دیا ہے اور آپ چیک کر لیں تو ہم چیک کریں گے کسی قسم کی پکچر اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے تو وہ ہم اس کو دوبارہ سے آپ سے فوراں رابطہ کر کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو ریجسٹیشن ہے وہ فوری طور پر انلائن ہو جائے گی اور آپ اس کو ایکٹیو کر سکیں گے اور آپ کو رائے ڈانا شروع ہو جائیں گی تو پھر آپ کی مرضی ہے آپ اسی وقت سٹارٹ کریں یا بعد میں سٹارٹ کریں کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہے اگر آپ ریفرل کو ڈیٹ نہیں کرتے تو پھر آپ کی اپلیکیشن جو آپ سینٹ کر لیتے ہیں پھر نہ ہمیں ایکسیس ہوگا اور نہ ہی آپ کو ایکسیس ہوگا جب تک کہ وہ دوبارہ سے ڈیکلائن نہ ہو جب تک وہ اپلیکیشن سینٹ آ رہا ہوگا آپ کو تب تک ہم اس کو کچھ بھی ایکسیس نہیں کر سکتے